تالبان کے سرکردہ رانوما سراجدین حکانی تالبان حکومت میں وزیر داخلہ ہیں اور افغان دارالحکومت کابل کی سیکیورٹی کا انتظام بھی انہی کے ہاتھ میں ہے امریکی ادارے ایف بی آئی نے دوہزار بارہ میں حکانی نیٹورک کو دہشتگرد گروہ قرار دیا تھا اور اس کے سربراہ سراجدین حکانی کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے پر ایک کروڑ ڈالر تک کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے سراجدین حکانی سن دوہزار آٹھ میں کابل کے ایک ہوتیل پر دہشتگردی کے حملے سے متعلق تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کے مطلوب ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں اس حملے میں ایک امریکی شہری سمیت چھ افراد ہلاک ہوئے تھے ان پر افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر سرحد پار سے حملے کرنے کا الزام بھی ہے سراجدین حکانی ایک عرصے تک چھپ کر زندگی گزارتے رہے اور ان کی صرف ایک ہی تصویر میڈیا میں سامنے آتی رہی مگر افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اس سال مارچ میں سراجدین حکانی نے کابل میں بغیر چہرہ ڈھکے سرعام ایک تقریب میں شرکت بھی کی پاکستانی صحافی طاہر خان نے افغانستان میں سراجدین حکانی کا انٹرویو کیا ہے ایرام ابواسی نے اس انٹرویو کے بارے میں طاہر خان سے بات کی اور سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ افغانستان کی سیکیورٹی کیوں بہتر نہیں ہو سکی سراجدین حکانی اس کا کیا جواب دیتے ہیں آئی جانتے ہیں یہ میں نے بلکل یہی سوال کیا تھا کہ جو مغربی ممالک ہے یا دنیا کیا اکثر ممالک ہے کیوں کہ ابھی تو کسی نے اس کو تسلیم تو نہیں کیا کسی مسلمان موقع میں نہیں کیا تو میں نے یہی تو پوچھا تھا کہ کس طرح آپ لوگ دنیا کو اتمنان دلائیں گے اپنے پالیسیوں کی وجہ سے سیکیورٹی کا اگر ہے تو سیکیورٹی پہ تو مطمئن تھے کہ جنگ ختم ہوئی ہے اور وہ جو ایک پرانا والا ماحول تھا وہ نہیں رہا اور جو دائش کا ہے تو اس کو بھی خیر دائش کا ذکر تو اس میں نہیں آیا ہمارے والے انٹرویو میں سپیسپیکلی نہیں آیا لیکن طالبان کے لیڈر تو ہی کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اشو نہیں ہے سراج الدین حقانی پر باؤنٹی ہے امریکہ نے رکھی ہے اس کے علاوہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کا جو ہے امریکیوں کی ہلاکت میں افغانستان میں ہاتھ ہے تو ایسے میں انہوں نے ان کو لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے یہ سوال میں نے بالکل ان سے کیا انہوں نے ایک عسم کا گلہ کیا اور یہ کہا کہ جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے دوہا معاہدے کے تحت اس کو عاملی جامعہ بھی پہنایا ہے یہ ان کی بات تھی اور ان کے ابھی بھی کمیٹمنٹ ہے کہ کسی کو علاو بھی نہیں کریں گے استعمال زمین کی اجازت نہیں دیں گے ان کا گلہ امریکہ سے تھا کہ یا ان کا دعویٰ کیسے لیں گے کہ امریکہ نے ان سے مطالبات یہ والے پورے نہیں کیے یہ جو بانٹی کو ختم کرنا ہے یہ ان کا گلہ شکواتہ کے دوہا معاہدے پہ امریکہ عمل نہیں کر رہا حالانکہ امریکہ آپ نے امریکہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان سے پورے نہیں کرتے ہیں تو روابط بڑھانے کی بات آپ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے انٹرویو میں بات کی تو وہ کیسے بڑھیں گے جب ایک بہت اہم شرط امریکہ نے دنیا نے جو مطالبہ کر رکھا ہے کہ افغانستان میں آج بھی چھٹی جماعت کے بعد لڑکیاں سکول نہیں جا رہی ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں سی این این میں وعدہ کیا تھا کہ کچھ دنوں میں خوشخبری آئے گی ان لڑکیوں کے لئے تو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی میں نے اسی سوال کو کلب کیا تھا کہ جب دنیا آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو جس میں دیگر بھی لوگ شامل ہو اور پھر اس ہی کے ساتھ میں نے یہ لڑکیوں کی تعلیم والا بھی اس کو کلب کر کے دونوں کو مشترکہ اس سے سوال کیا تھا تو اس کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کی حکومت ان کی نظر میں نہیں ہے ابھی آہستہ آہستہ ان کے ادارے جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ ان کے دلائل تھے یعنی وہ ایک یہ ان کے ان کی سوچ تھی اور لیکن وہ پوری اعتماد لگ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں گی جب میں نے انکلوسیو والی حکومت کی بات کی ہے دیگر لوگوں کو موقع دینے کا اپنے نظام میں جگہ دینے کا تو اس نے کہا کہ اس وقت چونکہ بیس سال میں جنگ ہوئی ہے تو ایک بدعتمادی کی ایک فضاء موجود ہے جو شخصیات دوگر نام تو وہ نہیں لے رہے تھے لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ تو وہ کہہ رہے کہ آہستہ آہستہ وہ بدعتمادی جب دور ہوگی تو شاید مستقبل میں تھوڑا سا جو دنیا کے جو مطالبات ہے یہ انکلوسیو کے حوالے سے دیگر لوگوں کو جگہ دینے کی حوالے سے اور یہ جو تعلیم کا ایشو ہے اس حوالے سے تو ان کا تو یہ خیال تھا کیونکہ ابھی ایک نئے ہیں دوسری بات ہے کہ اعتماد سازی کے لئے مزید وقت چاہیے تو یہ بتائیے آپ نے بات کی کہ انہوں نے پاکستان تالبان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ سے گفتو کی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا تو اس نے کہا کہ یہ اسلامی امارت کا فیصلہ تھا ان کا ذاتی نہیں ہے اور جب یہ حکومت قائم ہو گئی تھی تالبان کی اگست میں تو یہاں پر ایک سوچ تھی کہ پاکستان میں جو ایک وہاں صورتحال ہے تشدد ہے یہ مسلح جو ٹی ٹی پی کے کاروائیہ ہے یہ ختم کی جائے یہ رو کی جائے تو اسی حوالے سے یہاں پر ایک سوچ تھی کہ اس میں پاکستان کی مدد کرے سہولتکاری کرے اور اسی کی بنیاد پہ جو مذاکرات لیکن اس کو تھوڑا سا گیلہ تھا جو بیانات حالیہ دنوں میں وزیر داخلہ پاکستان کا آیا تھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ وہ ان کے اندر ہوں گے اور وہ اسلحہ اور سرینڈر کی بات کی تھی تو میں نے ٹی ٹی پی کا جواب بھی آیا تو اس کا بڑا سخت تو اس نے کہا کہ ایسے بیانات جو ہے وہ یعنی معاملات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تب باقی انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں رول ہے سہولتکاری کا آفغان طالبان کی حکومت کی اور یہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس میں سہولتکاری کر سکتی ہے میزبانی تو کر سکتی ہے لیکن میرا نئی خیال کہ اس میں دونوں سائٹ کو کسی چیز پہ مجبور کرنا یا ایک فریق کو یہ کہنا کہ آپ یہ کرے یا وہ مانے یہ میں نے جو تاثر لیا انٹریو میں تو یہ بھی ان کا موقف تھا کہ سہولتکاری ضرور کریں گے لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ دونوں آپس میں کر سکتے ہیں موسیقی